مجھے راس آ گیا ہے تیرے در پہ سر جھکانا مجھے راس آ گیا ہے تیرے در پہ سر جھکانا مجھے راس آ گیا ہے تیرے در پہ سر جھکانا اس پرسند میں ایک بات میں کہا کرتا ہوں جو ساتھ اپنوں کو بالکل نئی معلوم پڑے جو کہیں کتابوں پڑھا نہیں گیا ہوگا کسی منج سے سنا نہیں گیا ہوگا دو دستابیجوں کی دباؤں میں مانم مستسک پڑھا ہوا ہے دو دستابیج دونوں دستابیجوں نے آدمی کو بالکل اپاہیج بنا کر کے رکھ دیا ہے جانتے ہوں دستابیج کیا ہے اوپر بھلا جو چاہے گاسو ہوگا بھاگ میں لکھا ہوا ہے سو ہوگا یہ دو دستابیجوں نے آدمی کو اپاہیج بنا دیا ہے جن جاگرن چاہتے ہیں جن جن کی چیتنا میں جاگرتی چاہتے ہیں سارے لوگ کرتب نشت ہونا چاہتے ہیں سدھروں اور سدھاروں کا بھیان لے کر چلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دو دستابیجوں کو ہٹا کر کے پرتیک بھائی اور بہن کے اندر پورسارت باد کا دستابیج تیار کرنا چاہے جو ہمارے سمگر ساستروں نے کہا بھاگوان کرسن نے کہا کہ اتمن اتمان 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 اتمن اتمان ا grande اپنا سمجھ دھرتا تم سو했던 صدگروک کردیم نے کہا کہ کہ کان کی آس لگائی یا جھوٹھی واں کی آس тиس کے بھڑوں سے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیٹھ رہے ہو اوپر کوئی تمہاری سمسیاں کو سمجھنے والا نہیں ہے انہ سمادان کرنے والا ہے تب کہا اپن آس کی ججئے بہت تیرہ اپنی جیبن کو سوست سبل سمرد اور سمانت بنانا چاہتے ہو اپنی شرم اور سادھنا کا ادھار ملو آپن آس کیجے بہت تیرا کاغون مرم پاول ہری کے رہ ابھی ابھی سوامی رامدیب جی آئے بھاگلپور انبھر سکنے ساید کمالدیب بابو ہوں گے کمالدیب بابو ہوں گے ساید بھاگلپور کے کارکرتاؤں کی بیٹھت سوامی جی نے ٹھون کیا میں بھی گیا وہاں سوامی جی کچھ بولے پھر میری طرف مائک برہ دیے اپنے پربچن کے کرم میں سوامی جی نے کہا اوپر بھلا کوئی ہے جو چرہ چر کو سنچالیت کرتا ہے ہم نے کہا سوامی جی اپنے پر کیسے سوامی جی سوامی جی اپنے پربچن میں کہا اوپر بھلا کوئی ہے جو چرہ چر کا سنچالن کرتا ہے نیتاؤں کے دیماغ میں اوپر بھلا کوئی ہے اتنا آدمی لمپٹ ہو گیا ہے اس کے حردے میں اس کا سنچار کون کیا ہے آج دیش کے ادھیکانس لوگ سراب کھور سمیتی کے سدس بنتے جا رہے ہیں اس کا پریرک کون ہے اس کے حردے میں کون سنچار کیا ہے دیش کے پورے ارثیق اسطیتو کو لے کر کے مٹھی بھر بھرست نیتاؤں نے بے دیشوں میں رکھایا جہاں کے لوگ مالو مال ہو رہے ہیں بھارت کے لوگ کنگال ہو رہے ہیں ایسا بھرستا چار کرنے کا سنکیت کس سے ملاؤں رشیخہ دیں پرابلم مر کو چھوڑ دیں تمہارا پریرک کوئی نہیں مہارسی بدبیاس نے کہا خاص کر بھگوان کرسن ارجون سے کہا کہ سدرسم چیشت تے سوشیہ پرکرتے گیاں وان پر پرکرتے میں جانتی بھوتانی نگرہ کینگ کریشت سدرسم سوشیہ پرکرتے سدرسم اپنی اپنی پرکرتی سبحاب کے انسار سارے لوگ بدھیمان بھی چیشتہ کرتے ہیں کسی کے اہرے کپرہ کوئی نہیں سب اپنے اپنے سبحاب سے پریریت ہو رہا ہے بہت سفیق گیتہ کا یا پرسنگ ہے کہ سدرسم چیشت تے سوشیہ پرکرتے اپنی اپنی پرکرتی کے سبحاب کے انکول بدھیمان بھی چیشتہ کرتے ہیں پرکرتی میں جانتے بھوتا نہیں یہ بہت جگت بھی اپنی پرکرتی اپنی سبحاب کے انساری بیل گھاس کھاتا ہے کون بھجن بھی دیا اس کو یا کون کوری پنسی بھائی اس کو چوکا پان کرا دیا بھائی آج مانگ سکھانے لگا ہے سراب پینے لگا ہے امان بھی یہ ککرتی سارے سیر چرکر کے تاندب کر رہے ہیں کون ہے اس کا پریرہ یہ کہ ہی پریبار میں رابن ہے اور بیویشن ہے کہانے میں آپ لوگ بڑی سبیدھا لگتی ہے کہ اگر گوان سمانی بچنے کا راستہ مل جاتا ہے بچ گئے آدم بچنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے بچاؤ پکچ میں اوپر والے کی مرجی ہوگی جو تم کو چھٹی میل گئی یہ منت پوچھنا چاہتا ہے کہ رابن اور بیویشن ایک بھاگت راج ہو گیا ایک راکش راج ہو گیا رابن کے ہردے کا پریر کون تھا بیویشن کے ہردے کا پریر کون پریر کرنے مالا کا دماغ ادھ کچرا ہے کیا سمان پریر نہ کیوں نہیں کرتا ہے بھگوان کیوں کہ نہیں کسی کا کوئی پریر نہیں ہے صدر سم چیشت تے سوشیہ پرکرت جان وان اپنی بدھی مان بھی اپنی اپنی پرکرتی سبحاب کے انسار چیشتہ کرتے ہیں اب بھوتانی یہ بھوت جگت کے پرانی ہیں وہ بھی اپنی شکل اس کا نگ کیسے کر ہو گے لیکن اندری اشی اندری اشیار تھے راگ دویسو بیوستی تو آپ پریاس کر سکتے ہیں پریاس کرنے کی شمتہ پریاس کرنے کا بی منوس کو پرابت ہے پسو آج تک جو ہنس آتم کرم کرنے والا کوئی باغ سنگ حرار بلی اور مانگ سہار سے اوپر اوٹ کر نیرام جنہ کا پریاس ہی نہیں کیا اس کی بیچار اتنا بکسیت نہیں منوس کا بیچار بکسیت ہے کچھ سنگ میں پر کر کے اگر مانگ سکھانے لگا ہے سراب پینے لگا ہے چوڑی کرنے لگا ہے ہتیا کرنے لگا ہے ملاؤ بھاجی کرنے لگا ہے جما خوام اور جما خوری مناف خوری ریس بھوڑی کرنے لگا ہے اس سوامی رام دیب جی ایسے پرگیابان پروس کا سنگ مل گا تو جلدی بدلے گا بہت بھول ہو گئی ہم سے یہ سنگ کا سمپرگ مل گا تو بدلے گا ہو کچھ سنگ میں پسو جی پریبار تنسیل نہیں مانو جی پریبار تنسیل ہے اس ست سنگ اور سواد بھات بھرم آدمی روپانتری تو ہوتا ہے اس کے پریبیش میں تین سادھن ہے سنگ سواد بھات بھرم اگر آپ کے لکش انکول ہیں وید ہیں سات وک ہیں تو سہی سنگ سواد جہا سہی بھات آورم آپ کو لکش کی طرف پرید کرے گا تو میں نے کہا کسی کا پریر کوئی نہیں سب اپنے اپنے سبح 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 میں پڑی بڑھ تن لانے کے لیے نیچے بھگو آنکل سنگ کہتا ہے اندری اس اندری اس یار تھے راگ دویسو بیوستیتو اندری اور اندری کے بیشے سمبند میں راگ اور دویس سبح بیوستیتو ہے تیور بس نہ اگچھے اس راگ دویس کی بس میں نہیں آو اس لیے تو حیثی پریورت ہی نو راگ اور دویس ہے اس کے کلیان مارگ میں سب سے بڑا باد حق ہے اس لیے اس کے بس میں نہیں آو یہ پریاس آدم کو کرنا چاہیے آج ہم راگ اور دویس کے بسم آگ ہیں سماج جیوان میں پاریوار جیوان میں راجنیت جیوان میں سار بھام روپ سے میں نمیدن کرنا چاہتا ہوں کہ کہ راگ اور دویس کے چلتے سار بھام درشتی سے کہ کسی سنگ میں سماج میں اگر بات برن بگر تا ہے تیور نا بسم آگ اچھت بھام آن کسی میں کہتے ہیں اس کے بس میں نہیں ہو جاؤ اس لئے کہ تو راگ دویس سو یس ی پری پان تھی نو کلیان مار میں چلنے والے بھائی بہنوں کے لیے راگ دویس سب سے بڑا باد ہ اس کو بس میں کرنا ہمارا کام راگ راگ سب